بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تھیم ہم نے کیا تھا دوسرا اس کا پیرنٹ تھا نیکسٹ ہم نے کیا کیا تھا نیکسٹ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر تو کسی وجہ سے یہاں پہ تھیم انسٹال نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ ایڈ نیو پہ جاتے ہیں ورڈ پریس کے تھیم سرچ کرتے ہیں اگر تو سرچنگ میں تھیم آ جاتا ہے لیکن انسٹالیشن کے دوران آپ کے پاس ایرر آ رہا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے دوسرا میتھڈ یہ تھا دوسرا جو پوائنٹ یہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر تو آپ ورڈ پریس کے تھیم استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کوئی اور تھیم آپ یوز کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہے لیکن وہ جو تھیم ہے وہ کسی اور سائٹ پہ پڑا ہوا ہے یعنی کہ ورڈ پریس کی جو افیشل سائٹ ہے وہاں پہ وہ تھیم نہیں پڑا ہوا تو ہم نے کیا کیا تھا سمپل میں نے گوگل پہ سرچ کیا تھا کہ فری ورڈ پریس تھیم ان میں سے ایک تھیم میں نے ڈونلوڈ کیا تھا یہ ہمارے پاس یہ موجود ہے نیو کے نام سے یا کوئی بھی آپ تھیم اس طریقے سے ڈونلوڈ کر لیتے ہیں فار ایک جیمپل کوئی بھی تھیم ہے جو آپ اس طریقے سے یہاں پہ ڈونلوڈ کر لیتے ہیں اب آپ اس کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی تھیم ہے آپ جب بھی اس کو ڈونلوڈ کریں گے وہ ہمیشہ زیپ فارم میں ہی ڈونلوڈ ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور زیپ فارم کو ہی ہم نے اپلوڈ کرنا ہوتا بسیکلی تھیم کو دوسرے اس طریقے سے آپ انسٹال کر سکتے ہیں اچھا جی یہ لوگن نہیں ہے اچھا اب یہ میرے پاس ایک تھیم پڑا ہوا ہے زیپ فارم میں اس کو میں نے انسٹال کرنا ہے اس کو انسٹال کرنے کے لیے ہم جا کریں گے دوبارہ سے ایڈ نیو پہ کلک کریں گے ایڈ نیو پہ کلک کرنے کے بعد ایک تو طریقہ یہ تھا کہ آپ یہاں پہ تھیم سرچ کر لیتے ہیں لیکن یہاں پہ جو تھیم سرچنگ میں آئیں گے وہ ورڈ پریس کے اپنے افیشل تھیمز ہیں لیکن ورڈ پریس کا ہی تھیم ہم نے یوز کرنا ہے یہ نارملی ایسا ضروری نہیں ہوتا یہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہم نے ورڈ پریس کا ہی تھیم یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے دیکھیں ہمارے پاس ورڈ پریس کے تھیمز جن پہ آپ کلک کرتے جائیں گے یہ پاپلر میں ہمارے پاس تقریباً 3956 تھیمز یہاں پہ موجود ہیں تقریباً 4000 تھیمز یہاں پہ موجود ہیں پاپلر میں آپ کی مرضی ہے اگر تو آپ کو یہاں پہ کوئی بھی اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو یہاں سے انسٹال کر لیں اگر آپ کو ورڈ پریس کا کوئی تھیم اچھا نہیں لگتا تو آپ کسی اور سائٹ پہ جا کے جو بھی تھیم ڈانلوڈ کرتے ہیں وہ زیفارم میں آتا ہے اب اس تھیم کو ہم نے کس طریقے سے انسٹال کرنا یا اپلوڈ کرنا ہے یہ ہے جی ہمارے پاس اپلوڈ تھیم کا بٹن ہم اپلوڈ پہ جائیں گے یہاں پہ ہمارے پاس یہ بٹن آ جائے گا جیسے ہی ہم براؤز کریں گے آپ کو وہ آپ کے سسٹم میں لے جائے گا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس نے لکھا ہوا ہے if you have a theme in zip format you may install or update it by uploading it here تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی theme جب اپلوڈ کرنا ہے یا انسٹال کرنا ہے وہ آپ کے پاس ہمیشہ zip format میں ہی ہونا چاہیے اگر تو وہ zip format میں نہیں ہے تو وہ theme یہاں پہ انسٹال نہیں ہوگا ٹھیک ہے جیسے ہم براوز کے بٹن پہ کلک کریں گے براوز پہ کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ بھی آپ نے منہ سسٹم میں theme رکھا ہوا ہے یہ میں نے یہاں پہ wordpress کا wordpress tutorial کے نام سے ایک فولڈر بنایا ہے wordpress related جتنی چیزیں میں یہاں پہ place کرتا جا رہا ہوں آپ نے جہاں پہ بھی theme پڑا ہوگا download میں پڑا ہے desktop پہ پڑا xyz جہاں پہ پڑا ہے وہاں پہ آپ نے جا کے simple zip form میں جو آپ کی فائل ہوگی اس کو آپ نے یہاں پہ براوز کروا لینا ہے براوز کروانے کے بعد جیسے آپ install now پہ کلک کریں گے تو یہ theme install ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے unpacking the package installing the theme یہ depend کرے گا آپ کی internet کی speed پہ اور second آپ کا جو theme کا size ہے وہ کتنا ہے یہ میرے پاس تقریبا یہ جو theme تھا یہ تقریبا 2.79 MB کا ہے ٹھیک ہے تو یہ uploading میں اتنا time نہیں لگا تو یہاں پہ ہمارے پاس message آ رہا ہے installing theme from uploading file unpacking the package installing the theme theme installed successfully اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو theme ہے وہ successfully install ہو چکا ہے اگر تو میں یہاں پہ اس کو live preview دیکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں right click کر کے اس کا live preview یعنی کہ یہ والا جو theme میں نے اب بھی add کیا ہے اس کا preview کیا ہے اس کے علاوہ اس کو آپ یہاں پہ activate کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ return to themes page آپ themes page میں جا کے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کس طریقے سے install ہویا ہے اچھا یہ اس کا live preview ہے جب ہم اس میں working کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا home page نظر آ جائے گا فیلحال یہ live preview میں یہ دیکھیں سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں کافی چیزیں pro features اس کی فیلحال نہیں میں بات کر رہا layout ہے header ہے footer ہے colors background typography etc یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے just clicks پہ change کرتے جانا ہے پہلے تو ہم ان سب کے لئے خود سے code write کرتے تھے اگر ہم نے کوئی button apply کرنا ہوتا تھا کوئی menu write کرنا ہے یا کوئی بھی آپ نے header footer پہ کوئی بھی چیز add کرنی ہے تو ہم خود سے پہلے code write کرتے تھے لیکن فیلحال آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس options ہیں آپ ان پہ just click کریں گے click کرنے کے بعد آپ ان میں changes کر سکتے ہیں اچھا چلیں میں next بتاتا ہوں فیلحال ہم جاتے ہیں جی واپس theme page پہ وہاں پہ جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس theme کون سا install ہوا ہے یہ ہے جی وہ کہہ رہا ہے new version available اگر تو آپ اس کو update کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ update بھی کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی کو activate کر کے اسی کو use کر سکتے ہیں فیلحال میں اس کو update نہیں کر رہا فیلحال میں just اس کو activate کر رہا ہوں جیسے ہی اس کو ہم activate کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ theme activate ہو جائے گا اور ہمارے پاس اوپر message آ رہا ہے congratulations navy is now installed and ready to use we have assembled some links to get you started ٹھیک ہے انہوں نے یہاں پہ کچھ links ویڑا دیئے ہیں آپ کی help کے لیے اور second point جو کہ میں نے last lecture میں بھی آپ کو بتایا تھا اس چیز کو آپ نے لازمی اپنے mind میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی theme ہے اس پہ work کرتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ اس کی documentation کو follow کر کے theme پہ گام کرنا ہے تو یہاں پہ اس نے ہمیں link دے دیا ہے read full documentation یہاں پہ اگر ہم جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس theme کی complete documentation موجود ہے اس documentation کو دیکھتے ہوئے کون سی چیز کیسے بنے گی ٹھیک ہے وہ سارے کی ساری ہمیں وہ یہاں پہ guide کرتا جائے گا کہ آپ نے اس option کو اس طریقے سے use کرنا ہے یہ والا اگر آپ نے section بنانا ہے تو اس کو اس طریقے سے بنانا ہے یہ complete theme کی اس theme کو customize کرنے کے لیے complete یہ documentation یہاں پہ موجود ہے اچھا اگر میں یہاں پہ visit site کرتا ہوں visit site پہ click کرتے ہیں اس کو میں یہاں پہ close کر رہتا ہوں visit site پہ جب جاتے ہیں تو ابھی تک اکثر student کے mind میں ہوگا کہ یہ کیا کہ جب بھی ہم site کو visit کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک roughsa page آ جاتا ہے وہ theme تو اتنا خوبصورت تھا وہ theme کیوں نہیں آرہا تو اصل میں جب ہم theme کو customize کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ one by one اس کے sections بننا شروع ہوتے ہیں theme کا design ہم سامنے رکھ کے کہ یہ والی چیز پہلے آنی ہے اس کے بعد یہ والی چیز آنی ہے اچھا چیز ایسا ہی آپ google پہ search کرتے ہیں یہ neve کے آپ کے پاس بہت سے themes ہیں ٹھیک ہے for example یہ اگر دیکھیں یہ سارے کے سارے یہ آپ کو symbol نظر آرہا ہے neve کا یہ سارے کے سارے انہی کے یہ themes بہرہا ہیں آپ جو بھی theme install کرتے ہیں جس میں بھی آپ website ونے create کرنا چاہتے ہیں یہ multiple theme جیسا کہ میں نے آپ کو last lecture میں بتایا تھا کہ sometime آپ کیا کرتے ہیں ایک theme buy کرتے ہیں جب ایک theme آپ buy کریں گے تو کیا ہوگا اس theme کے اندر آپ کو multiple themes مل جائیں گے جیسا کہ یہ آپ نے ایک neve کا theme buy کیا اس کے اندر آپ کو کم از کم 20-25 اور themes مل گے جن کو آپ use کرتے ہوئے multiple websites create کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ میں search کرتا ہوں جو ہم theme use کریں web agency کے نام سے اس کو search کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آجائے گا اس کو اگر میں open کروں تو یہ ہمارے پاس اس theme کا live demo ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ فیل حالہ آپ کو یہاں پہ دیکھیں فیل حالہ آپ کو یہاں پہ یہ ایک بالکل rough سا سادھا سا پیج نظر آ رہا ہے یہ والا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے basically ہم نے اس theme کا یہ والا design دیکھتے ہوئے یہ ہمارے پاس جو theme کا complete design ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہاں پہ complete اپنی website کو theme کو customize کرتے ہوئے website کو create کرنا ہے اب ہمیں فائدہ کیا فائدہ یہ ہے کہ فرض کریں ہم نے یہاں پہ کوئی بھی section فرض کریں کہ navigation بار بنانی ہے تو پہلے ہم code write کرتے تھے اب simple theme کو customize کریں گے customize کریں گے automatically یہ والی navigation بار ہے یہ بن جائے گی جب اس کو ہم customize کرنا شروع کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ برحال یہ ہوتا ہے theme کا design یا demo جس کو آپ نے follow کرتے ہوئے اپنی website کو develop کرنا ہوتا ہے customize کرنا ہوتا ہے theme کو اچھا یہ دو method ہو گئے تیسرا method اگر فرض کریں کسی وجہ سے theme آپ لوگ یہاں پہ upload کر رہی ہیں install کر رہے ہیں لیکن وہ error دے رہا ہے کسی وجہ سے بھی error دے سکتا ہے ٹھیک ہے تو پھر کیا کیا تھا تیسرا method theme کو install کرنے کا تیسرا method یہ ہے فرض کریں میں اس کو یہاں پہ اس کو activate کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے activate کر لیا اب اس کی میں theme details میں جاتا ہوں اس کو جا کے میں یہاں پہ delete کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو nev کا theme تھا وہ میں نے یہاں پہ delete کر دیا اب کیا کرنا ہے فرض کریں جی میں اس کو upload کر رہا تھا کسی وجہ سے error دے رہا ہے installation نہیں ہو رہی تیسرا method یہ ہے کہ آپ simple کیا کریں آپ جو بھی theme آپ install کرنا چاہتے ہیں اس theme کو آپ unzip کر لیں یہ جی unzip کر لیا unzip کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ folder آ جائے گا ٹھیک ہے اس folder کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کی ساری آپ کو code کی files نظر آ رہی ہیں ہم نے کچھ نہیں کرنا simple اس folder کو copy کرنا ہے nev کا جو folder یہ ہے آپ کے theme کا جو بھی folder ہوگا اس کو copy کرنا ہے c میں آ جانا ہے c میں آپ نے zamb میں جانا ہے ہیسٹی ڈوکس میں جانا ہے یہاں پہ جا کہ جی ہم نے بنایا ایسا folder my blog کے نام سے یہ پڑا ہے یہ wordpress کا اس میں جب آپ نے آنا ہے wordpress کے folder میں تو آپ آپ کو یہاں پہ WP content کا folder نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ WP content کا folder نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے open کرنا ہے اس کے اندر آپ کو ایک folder نظر آ گا themes کا themes کو open کرنا ہے ابھی تک جتنے یہاں پہ ہمارے dashboard میں جتنے theme install ہیں دو یہ ہیں تین یہ ہیں پانچ یہ دیکھیں یہ پانچ theme یہاں پہ ان کے folder پڑے ہوئے ہیں hotel galaxy کے نام سے hotel sydney کے نام سے 2017 کے نام سے 2020 کے نام سے اب میں کیا کرتا ہوں اس folder کو پیسٹ کر دیتا ہوں سیمپل میں کیا کیا جو میرے پاس folder theme کا اس کو میں نے پیسٹ کر دیا ہے سیمپل سا میتھڑ ہے اب اس کو میں ریفریس کرتا ہوں جیسے ریفریس کریں گے تو ہمارے پاس جو new کا theme ہے وہ یہاں پہ آجائے گا یہ انسٹال ہو چکا ہے آپ اس کو یہاں پہ ایکٹیویٹ کر لینا ہے تو یہ ریفرنٹ میتھڑز کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں برحال اس کو میں ہمارے وائن اپ کرتا ہوں کسی بھی قسم کا کوئی بھی question ہو تو آپ ویڈیو کو پیج ہے اس کی ساتھ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی ساتھ اس کی پریکٹس کرتے ہیں بہت آسان سی چیز دعا میں اجاز رکھ کر کریں اور چینل جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اللہ حافظ نسیر سبسکرائب